میرا نام ہے محمد رسول نظر تاری اگر اسکول میں بچے غلط ناموں سے بکارنا کیسا ہے نام بگاڑنے سے احترام احترام مسلم کے بھی خلاف ہو جائے گئی ہے کسی کا نام بگاڑیں گے تو نام بگاڑنا منع ہے اور برے نام ڈالنا اس سے بھی زیادہ برا ہے اور اس کی تو قرآن کریم میں خاص کر ممانع تبارید ہوئی وَلَا تَنَا بَزُو بِالْأَلْقَابِ برے ناموں سے مت بکارو جب برے نام مت رکھو کسی کے تو جیسے لمبو بولتے ہیں کسی کو ٹھنگو بولتے ہیں کسی کو اوہ موٹے یہ لمبو ٹھنگو یہ تو ہے مطلب شرام ہے اس کی وہ تفسیر میں اس طرح کے نام بگاڑ کر کسی کے رکھنے کی مطلب شریعت میں ممانعت ہے پھر یہ کہ بعضوں کا دل آزاریاں بھی ہوتی یہ پھر مزید اس میں خرابی پیدا ہوئی ایک ممانعت تو یہ آپ نے ابھی ارشاد فرمائی نا مگر یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تو نام بگاڑتے ہیں پھر نام بگاڑتے اس انداز ہیں کہ وہ گیبت کی اس میں وہ سارا انداز ہوتا ہے یعنی دو آدمی مل کر تیسرے کی بات کرتے ہیں اور تیسرے کی تو برائے بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو اس کا نام بگاڑتے ہیں اور نام بگاڑنے کے ساتھ اب اس کی وہ برائے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو غالباً ایسا لگتا کہ شاید یہ نام بگاڑنے والی آفت کے ساتھ ساتھ یہ گیبت کی آفت بھی مبتلہ ہوتا چلا جاتا ہے گیبت کی بھی صورت بنتی ہے گیبت ایک تو یہ کہ اس کا نام بگاڑا اس کو پتا چلے گا تو برا لگے گا مگر ساتھ ساتھ جو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کا نام بگاڑنے کے ساتھ ابے وہ کالک وہ لمبو ابے یار چھوڑ یار میں جانتا ہوں اب وہ میں جانتا ہوں وہ کیا ہے کر کے وہ اپنی ساری کاریگری بیان کرے گا میں نہ بھی کرے تو یہ جملہ کافی اقیبت کے لیے کہ میں جانتا ہوں کیسا ہے میں جانتا ہوں کیسا یعنی برائی ہی تو کی نا اترہ بیڑی برائی کی تو بندل کے ساتھ برائی کر دی پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا جانتا ہے مائک چھوڑتا ہی نہیں ہے جب مائک پہ آتا ہے یہ بھی اقیبت ہے اچھا یہ بولنے والا بھی جس دن مائک پہ آتا ہے وہ بھی نہیں چھوڑتا وہ بھی نہیں چھوڑتا اب یہ بھی افتح ہوگا یہ بولے گا تو کہ عمران نے میری اقیبت کر دی اس کے بارے میں کیا جو میں کہہ رہا ہوں میں اسی لئے وہ سمجھانے کے لیے اس کے بارے میں کیا جو میں کہہ رہا ہوں یعنی کیونکہ آپ نے کسی کو شخص کو معین نہیں کیا جن میں بات کی ہے کہاں سارے یہ اقیبت نہ ہوئی تو اب یہ کہ وہ خود یہ ہی نہیں سوچتا کہ میں اگر کسی کے بارے میں یہ بات کروں کہ یہ مائک نہیں چھوڑتا تو یار میں یہ غور کروں کہ کیا مجھ میں بھی تو یہ بیماری نہیں ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں آتا ہے تو میں بھی نہیں چھوڑتا یہ تو یہ بھی تو ہوتا ہے کہ میری آواز بہت اچھی ہے تو یہ بولتا نہیں ہے یعنی یوں بولتا ہے اس کی آواز فٹے میں ڈھول جیسی ہے یہ تو غیبت شدید اس کا دل جگر کلے جی تلی سب دک جائے اے سا اس کو جھٹکا لگے اگر یہ پتا چلے کہ فنا یہ بولتا تھا انڈیریکٹ ہوئی نہیں میری آواز اچھی ہے اس کی فٹے میں ڈھول جیسی ہے لیکن یہ میں نے جملہ حصف کر دیا بولنے والا اپنے موں سے بولتا ہے نہیں میری آواز اچھی ہے یہ دوسرے کے لئے بولتا ہے یہ بھی اگر واقعی اس کی فٹے میں ڈھول جیسی آواز ہے تب تو ہے غیبت ورنہ پھر اور کچھ ہے تو بہرحال یہ کہ عزاء مسلم سے ہم سب کو بچنا چاہیے سناخانی ہو یا بیان کرنا ہو مبلغ ہو مقرر ہو واعز ہو سناخان ہو قاری ہو سب کو دوسروں کا احترام دل میں رکھنا چاہیے اور کسی کے لئے کمزور بات نہیں کرنی چاہیے کہ آج میں اس منصف پر ہوں اوپر بیٹا ہوا ہوں میری عزت ہے سب کچھ ہے میں پھول جاؤں اور اس کو زلیل کر دوں اس کو جاڑ دوں اس کی اس کا مذاق اڑا ہوں کہ میرے سامنے یہ کیا بیچتا ہے اس کی معلومات کہاں ہیں جاہل ہے جاہل اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے جس کو ڈر نہ لگے وہ تو ایسی حرکتیں کر سکتا ہے لیکن مجھے یہ پورا ایمان رب پر اپنے کہ وہ رب چاہے تو ابھی ابھی سانس بعد میں نکلے میرا میری عزت ختم ہو جائے وہ چاہیے اس سے ڈرنا چاہیے کہ مجھے جو رب عزت دے سکتا ہے وہ ذلت بھی دے سکتا ہے تو جس نے مجھے اچھی آواز دی اور میں اس کو پھٹا ہوا ڈھول بولتا ہوں ہو سکتا ہے میرا پھٹا ہوا نقارہ بن جائے آواز یہ آواز بن نہیں ہو جائے نکلے نہیں رب تو ارشے پر قادر ہے تو اس لئے اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے کسی کا مدھاک اڑھانا کسی آواز کی نقالی کرنا کسی کے انداز کے جو ایکشن کرتے ہیں پڑھنے والے تو بعض وقت اس کی بھی ایکشن کے بھی مدھاک اڑھتے ہیں یہ نہیں کسی کو بھی کسی مسلمان کا مدھاک جھوڑانا چاہیے جیسا جیسا بنایا جیسا اس کو آواز دی سب اللہ نے دیا ہے نا اس پر بندے کا کیا کمال ہے اگر بندہ کوئی اپنے نہیں کمال سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے وہ کمال کس نے دیا وہ بھی تو ربِ ذل جلال نے دیا مجھے معلومات بہت ہے تو دیئے کس نے بھائی ربِ کائنات نے دی تیرا کیا کمال ہے اس لیے ہر ایک اپنے رب سے ڈرتا رہے اور اس کی خفیہ تطبیر سے ڈرتا رہے کہ کہیں احسان ہو کہ میری عزت خاک میں مل جائے اپنے بھی معلومات کی بات کی بپا کتنا اہم مدنی پولے ہیں کہ ایک شخص کے پاس واقعی تنی معلومات ہوتی ہے کہ لوگ اش اش کرتے ہیں نہ جانے کونسی اسی گھری ہو اس کا حافظہ ہی چلا جائے چلا جاتا ہے بعض وقت حافظہ چلا جاتا ہے بندہ ایک دوسرے کو پہچاننا بند کر دیتا ہے چوٹ لگ جاتی ہے دماغی ایکسیرنٹ ہوتا ہے اسکوٹروں میں تو یہ زیادہ ہوتا ہے کیا معلومات بپا بہت ذہین ہے کند ذہن بن جاتا ہے ذہین ہوتا ہے اللہ سے ڈرتا رہے بس کہ جو بھی نعمت ہے بس رب پر نظر رکھے جو بھی خوبی ہے رب پر نظر رکھے کہ اسی نے دی ہے میرا میرے کمال کے کاف کی ڈنڈی کا نکتہ یا کونہ بھی اس میں میرا نہیں ہے میرے رب کا ہے جو کچھ ہے بس اس کے ڈرتا رہے اس سے رب سے ڈرے گا تو ہی آگے بڑھے گا اور اگر اڑی کرے گا تو بڑے بڑوں کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے وَاللہُ تعالیٰ أعلمُ وَرَسُولُهُ أعلمُ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو علیہ وآلہ محمد صلو علیہ العبیب صلو علیہ وآلہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل